بسم اللہ الرحمن الرحیم بزاتے خود عمران خان صاحب نے خود سوار کر لیا ہوا ہے وہ کیوں کیا ہوا ہے وہ اس لیے کیا ہوا ہے تاکہ تاثر جو ہے وہ اپنے پوری قوم کو پورے پورے عوام کو اور پوری پوری اپوزیشن کو یہ جائے کہ ٹچ بٹنا دی جوڑی ٹچ کر کے کٹھی ہے یعنی کوئی وہ صفحہ نہیں پھٹا وہ کچھ نہیں گڑڑ ہوئی معاملات جو کہ تو چر رہے ہیں آج ایک بہت بڑے پولٹیشن یہ کہہ رہے تھے کہ صفحہ تو بڑی دیر پہلے پھٹ گئے گیا تھا لیکن جو گجرہ والا کا جلسہ تھا جس میں نواز شریف صاحب نے خطاب کے دوران جنرل کمر جید بائی صاحب کا اور جنرل فیض عمید صاحب کا جو نام لیا تھا اس وجہ سے وہ صفحہ کٹھا ہو گیا تھا تو ادروائز تو اگر وہ نام نہ لیے جاتے تو وہ چیزیں آہ اپنے وقت کے ساتھ جو ڈیو پروسس آف آہ پولٹکس ہوتا ہے اس نے یہ صفحہ صفحہ فارق کر دینا تھا بلکہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ آہ مدبات کسی اور طرف نکل گئی فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو گیا اس پر میری اپنی 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 انہیدہ ہے وہ آگے ہم چل کے یا کل بات کریں گے اس کے اوپر تو ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ پوری دو نمری فرمارے ہوتے ہیں تو مطلب تاثر دینے کے لیے اب ہوا یہ معاملہ کہ آج وزیراعظم ہاؤس کے سبزہ زار میں جہاں پر وہ صفحے بھی ہوتے ہیں اور کرسیاں بھی ہوتی ہیں اور صفح کے اوپر پہلے بٹھایا جاتا تھا پھر کرسی پہ بٹھانا یہ بھی ایک political connotation دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ I am the boss لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ دور کی قوڑی لانے کے مترادف ہے آج اسی برحال آج اسی سبزہ زار میں کوئی دو تین میٹنگز ہوئیں جس میں کبینہ کے مطلقہ جو میمبران ہیں وہ موجود تھے اور یہ دورہ چین کے حوالے سے تھی اور دورہ چین کے حوالے سے ظاہر ہے کہ وہ جو دارے ہوتے ہیں جو منیجریل یا کہہ لیں کہ یا پھر وہ جو انتظامی سطح کے جو معاملات ہوتے ہیں انہوں نے اپنا انپٹ دینا ہوتا ہے میں اس کی مثال دوں گا کہ اگر چین کے ساتھ تجارت ہونی ہے تو پھر جو ہمارے جو ٹریڈ منسٹری ہے اس کا انپٹ آنا چاہیے ہمارے ان کے ساتھ سماجی رابطے کس طرح کے ہیں اور وہ کس طرح کے ہیں ہماری ان کے ساتھ جو پی آر شپ ہے وہ کس طرح کی ہے یہ وزارت اترات و نشریات ہونی چاہیے یہاں پہ پھر اسی طرح اگر کوئی دفاعی معاملات ہونے ہیں تو وہاں پر پھر ہماری جو ڈیفنس سے مطلقہ وزارت دفاع اور مزید انپٹ کے لیے جی ایش کیو کی نمائندگی ظاہر ہے کہ وہ چیو فارمی سٹاف کرتے ہیں ان کو ہونا چاہیے تھا ہمارے جو سٹیٹیجک معاملات ہیں وہ کس نویت کے ہیں اس کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کو ہونا چاہیے تھا تو اس ملاقات میں جو اس ملاقات کی پریس لیز جاری گئی گئی اس میں بتایا گیا کہ جی کہ اجلاس میں جو ہے مطلب کہ شوکترین فواد چودری اسد عمر حماد ازر مشیر تجارت اب تو رزاق دعوت وزیر مملکت فرخ حبیب قومی سلامتی مشیر ڈاکٹر مہید یوسف اور آرمی چیف کمر جوید باجوا صاحب تھے اور وہ چین کی تعریف کر کے اس پریس لیز میں وزیراعظم کی طرف سے کے بلندیوں تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا یہ وہ یہ جو دورہ ہم کرنے جا رہے ہیں برادرانہ تعلقات جو ہیں وہ زیادہ مزید گہرے ہوگی روایتی بات چیتے جلاس میں وزیراعظم کو پاکستان اور چین کے ماہ بین سی پیک سپیشل اکنامک زونز سرمایہ کاری تجارت انفرمیشن ٹکنالوجی اور زراد کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اب نیچے وہ منسٹری ہیں آگئی اب جب وہ سٹیٹیجیک اور جب سرمایہ کاری کی بات ہوگی یا سی پیک کی بات ہوگی تو پھر آئی ایس ای بھی فال کرتی ہے اس کے نیچے اور ہماری جو کہہ دیں گے جی ایچ کیو بھی فال کرتا ہے اس کے نیچے تو اس لیے ان کا ہونا ضروری تھا پریس لیز جاری کر دیگی بعد میں ایک اور پریس لیز جاری کی گئی جس میں مطلب وہ چاڑھا پہننا خطرہ سی کہ میں دفتہ ہائے نہیں سی کیونکہ جنرل کورنی جوید باجوہ صاحب اس میٹنگ میں انتہائی اہم میٹنگ کیونکہ اب اس کی کانوٹیشنز مختلف ہیں کہ حالات اس قدر خراب ہیں کہ کازکستان تک کرز لینے کے لیے ہم جو ہم کوشش کر رہے ہیں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور وزیراعظم صاحب ایک طرف جائیں گے اور آرمی چیف صاحب دوسری طرف جائیں گے یعنی امریکہ جائیں گے تو یہاں پر وہ ان کا ہونا ضروری تھا لیکن وہ نہیں تھے یہ بات کھٹکنے والی ہے لیکن وہ پھر دوسری پریس لیز جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ نہیں نہیں وہ آرمی چیف صاحب نہیں تھے ان کا نام وہاں سے سکپ کر دیا گیا اور پھر وہی باتیں ریک ٹرک جو ہوتا ہے وہی سکرپٹ اس کو کہتے ہیں سٹیریو ٹائپ پریس لیز وہ پتا ہوتا ہے افسروں کو کہ یارے ٹک 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 یہ ہو گیا ٹک 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 یہ کہنا ہے یہ ایک سٹیریو ٹائپ جس میں کہنا وہ بس چل رہا ہوت ہے کام وہ مکھی کے اوپر مکھی ماری جا رہی ہوتی ہے تو وزیراعظم ہاؤس کے جو کا عملہ ہے اس کو اندازہ ہے کہ یار کے چیف آرمی سٹاف کا ہونا یہاں پر بہت ضروری ہے اور انہوں نے بس نام لکھ کے بھی دیا وہ پتہ نہیں پھر کس نے کوئی تو جو دلاؤ نوٹس دیا کہ جناب وہ آرمی چیف صاحب نہیں تھے ہمیں کوئی مطلب ہے کہ نراز ہی نہ ہو جب میں تھا نہیں تو میرا نام کیوں لیا تو وہ اس لیے وہ پریس لیز آئی کہ جس میں دوبارہ یہ لکھا گیا تھا کہ آرمی چیف ص صاحب کا نام بیچ میں سے غیب تھا پھر ایک پنگڑا نوما ایک لوڈیاں ڈالتی ہوئی پریس لیز ایک اور آئی اور اس میں کہا گیا ہے آرمی چیف صاحب آگے سی آگے سی یہ نہیں خوشی کی انتہان آ رہی کہ وہ پریس لیز جاری کی اور وہ کہا کہ یہ میٹنگ جو تھی یہ دفاعی پیداوار ہے اس میں پبلک سیکٹر کے ساتھ پرائیوٹ سیکٹر کا جائنٹ وینچر کروانے کے لیے یہ غورخوز کیا گیا جس میں پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے بہت سے لوگ جو تھے وہ شام مل تھے اب یہ تاثر جو ہے بیسیکلی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو تاثر دینا چاہتی ہے جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جی کہ عمران خان صاحب کو پہلے دن کی طرح پاکستان کے اداروں کی سپورٹ اسی طرح حاصل ہے اور اداروں سے مراد یہ ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور چیف فارمی سٹاف کی کہلے کہ بہت کمفرٹیبل ہیں ان کی ورکنگ لیشنشپ ٹھیک ہے دیکھیں یہ باتیں ہی ہوتی ہیں پاکستان کی اسٹریم میں اگر ہم دیکھیں کہ جی کہ ہم مطاعت ہیں ہم یعنی وزیراعظم کے مطاعت ہوتا ہے ہونا چاہیے اچھا ہوتے بھی ہیں اور پریکٹیکلی جس کو کہتے ہیں نا کہ بامنی طور پر وہ مطاعت ہونا بھی چاہیے لیکن ہماری جو چوہتر سالہ سیاسی تاریخ ہے یا ریاستی تاریخ ہے یا ملکی تاریخ ہے اس میں اس طرح ہوتا نہیں ہے مطلب ہر ٹائم جو ہے نا ہمارا جو بھی وزیراعظم ہو وہ اپیس کر رہا ہوتا ہے چیف آرمی سٹاف کو اور پاکستان کی پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی کے مطلب کہ دفاعی اخراجات بھی پورے ہو رہے ہیں اور وہ کیا کہلیں ہتھیلی کا چھالہ ہے ہمارے یا فرس پریارٹی جو ہے وہ ہماری مسئلہ فاج ہیں پاکستان کا دفاع ہے تو اپیس کرنے میں پھر جو ہے نا وہ بعض اوقات جو ہے وہ آنگیاں بھونگیاں بھی ہو جاتی ہیں تو یہ ایک زمینی حقائق ہیں اپنی جگہ کے اوپر یہ کسی کو برے لگے ہیں کسی کو اچھے لگے ہیں ہون ڈیموکریٹس کو یہ بات میری بری لگے گی لیکن یہ حقیقت ہے یار کہ ہمارے جو وزراء اعظم ہوتے ہیں وہ یا تو اپیس کر رہے ہوتے ہیں یا پھر جو کہتے ہیں نا ہاتھ بچا کے چر رہے ہوتے ہیں یا ذرا کہ وہ خوے سے خوے نہ ٹکر آئے ہیں تو بس سائیڈ سے ہو کے بھویا بھٹنڈا جو ہے وہ یوں کر کے نکل جائیں سائیڈ پہ چلے جائیں تو یہ چر رہا ہوتا ہے تو آہ وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہماری قوم کا مزاج اس طرح کا ہے کہ ہم ہمیں جو طاقتور گھر ہوتے ہیں وہ بڑے پسند ہوتے ہیں ہم نے وہ شروع سے ہمیں کہانیاں ہم نے اس طرح کی سنی ہوئی ہیں کہ جناب وہ تلوار پہ گھوڑا دھوڑا تھا وہ آیا اور اس نے اکیلے نے پورا کہا پورا جو دشمن کا لشکر تھا اس کو اگے لگا دیا تو یہ ہمارے ہم نے اپنی یہ ہماری گھٹیوں میں شامل ہے ہم آئیڈیالائز جو ہیں وہ تلوار کو کرتے ہیں گھوڑے کو کرتے ہیں تو مطلب ہم وہ جو دستور قانون اصول جو ہے وہ جب ہمیں مطلب کی بات ہو تو پھر وزیراعظم صاحب یہ اس طرح کے لیڈر کھڑے کو کہہ دیتے ہیں حضرت عمر نے حضرت خالد بن ورید کو درانے جنگ معذول کر دیا تھا تو یہ ہوتا ہے ڈسپلر یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ تو اس طرح کی بات جو ہے وہ پھر کوئی سنتا نہیں ہے ہماری تو عمران خان صاحب بھی اسی طرح کے وزیراعظموں میں سے ایک وزیراعظم ہے کہ پہلے ان کو باس بننے کا شوق ہوا تھا وہ باس وہ شوق بننا یا وہ باس بننے کا شوق جو ہے وہ اتر گیا ہے میں یہی کہوں گا کہ مطلب ان کو سمجھ آگی رہی ہے کہ نہیں یار کم خراب ہوئے ہیں تو لہٰذا وہ اس کہہ رہے کہ وہ آگے اور صبر کا یا سکھ کا سانس آیا حکومت کو کہ تاکہ میسج یہ جائے کہ ہم سب ایک ہیں اس پر چمکے سائے تلے ہم سب ایک ہیں اور جو یہ چھلانگیں مار رہے ہیں یہ ذرا ان کو ذرا مطلب ہے کانن ہو جائیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اور شاید اسی طرح کے جو تصاویر ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو فٹیجز اور پریس لیزز ہوتی ہیں وہ جب آ جاتی ہیں تو پھر شیخ حشید صاحب جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کے بیانات دینے میں جو ہے وہ کوئی ہچکچاٹ بسوس نہیں کرتے ان کو سہولت ہو جاتی ہے کہ میں تاریخی جملہ بور رہا ہوں کہ شریفوں تینوں شریفوں کی سیاست جو ہے وہ قیامت تک ختم ہو چکی ہے اور یہ کہنا کہ نواز شریف آج وہ ایک پریس کانفرنس میں اسی کانفیڈنس کے ساتھ بور رہے تھے اور وہ باتیں یہ کر رہے تھے کہ جناب کہ نواز شریف نے جالی رپورٹ پر لندن اگر رہنے میں قیام کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بدقسمتی ہے اور دیکھیں کہ کرونا ہے اور کرونا کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نواز شریف کو خطرہ ہے لیکن وہ جل سے جلوس کروا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کیا لوگوں کی زندگی ہیں وہی پرانہ ریٹرک جو ہے ان کا رٹا رٹایا اس طرح کی چیزیں تو بڑی انہوں نے باتیں کی نہ کوئی لانگ مار چاہ رہا ہے نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا نہ تیری کے عدم اعتماد آئے گی نہ یہ ہوگا کرنا ہوگا یہ سیاسی بیان بازیاں ہیں شیخ رشید صاحب کے بارے میں عموماً آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری حکومت اور شیخ رشید اس میں بالخصوص محض رنگ بازی کی منعات کے اوپر چل رہے ہیں اور رنگ بازی ہی ان کو یہاں تک لے کے پہنچی ہے تو یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم ایک ہے اور یہ ہے وہ ہے وہ ایک ہے یا نہیں ہے وہ سہولت جو ہے وہ اگلے گھر نے دیکھنی ہے اگلا گھر کون ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ سہولت دیکھ رہی ہے کہ ہم زیادہ convenient معاملات کس طرح کر کے چل سکتے ہیں کس طرح کر کے چلائے جا سکتے ہیں اور اگر عمران خان نہیں تو پھر کن کون اور جو کون ہوگا اس کے ساتھ کن شرائط کے اوپر کس طرح ان کو کینڈے میں رکھنا ہے اور کس طریقے سے رکھنا ہے اور وہ سکیم کیا ہوگی تو یہ چیزیں میں بھی سوچی جا رہی ہوں تو پاکستان میں جو برا وقت آتے ہوئے پاکستان کی حکومتوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی ٹائم زیادہ نہیں لیتی ہوتی بدقسمتی جو ہے تو شیخ شیخ صاحب ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ ہر وزیراعظم کے لیے اسی طرح ہی بڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں اور پھر پتا چلتا کہ وہ وزیراعظم نہیں رہا وہ نواز شریف صاحب ہوں وہ شوکت صاحب شوکت عزیز صاحب ہوں یا وہ کیا تھے جی جمالی صاحب تو یہی ہے انہوں نے انہی کے ساتھ ملازمتیں کی ہیں اور وہ صدر جن کو بڑے شوک سے وہ کہتے تھے کہ مجھے وہ شیخ خوکا کرتے تھے تو مطلب یہ ہے کہ شیخ شیخ صاحب کو سیریس نہیں لینا چاہیے یہ محض یہ حکومت رنگبازی کی بنیاد کے اوپر چریئے پراپاگنڈے کے اوپر تو ڈیلیور جو اس نے کرنا تھا جو کیا میں وہ پرانی باتوں میں نہیں جانا چاہتا کہ چین میں سے ان کو کیا ملے گا کیا مل سکتا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں وہاں سے دعوت ہے یا نہیں ہے یہ جب وہ چین کے دورے پر جائیں گے پھر وہاں پر جو سلوک ہوگا اس پر بات کریں گے کہ کیا پایا کیا کھویا تو فیل وقت جو چیف آف آرمی سٹاف کی شخصیت ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کا جس طرح ٹینشن ان کو نواز شریف نواز شریف نواز شریف ہر وقت کرتے پھرتے ہیں اسی طرح وہ ہر وقت جو ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کے جنرل باجوہ میرے دائیں ہوں جنرل باجوہ میرے بائیں ہوں میں کھڑا ہوں تو جنرل صاحب پیچھے ہوں اور ان کا ہاتھ میرے کندے کے اوپر ہو اور جو کیا کہتے ہیں جی اس کو جو وزارت اطلاعات جو تصویر فوٹو سیشنز ہوں اس میں جنرل باجوہ صاحب کی آنکھوں سے محبت چھڑک رہی ہو میرے لئے اور یوں لگ رہا ہو کہ جس طرح وہ بس ان سے بڑا لیڈر کسی کو مانتے نہیں ہیں اور وہ یہ کہ نیاز بندی کی یہ خیر ہے اور یہ کہ وہ عمران خان صاحب کو بھی اپنا لیڈر مانتے ہیں اس طرح کے چیرے سے جو تاثرات وہ چھلک بھی رہے ہوں ڈھلک بھی رہے ہوں تو اسی کی بنیاد کے اوپر وہ پاکستان کے اوپر مسلط رہنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ دیر پا یا یا کوئی یہ کوئی مناسب یا کہلیں کہ یا کار آمد ٹول نہیں ہے آپ ایک جگہ پر کسی کی حمایت کے ساتھ آ تو سکتے ہیں لیکن سسٹین نہیں کر سکتے عمران خان صاحب کے پیروں سے ریت کھسک چکی ہے سرک چکی ہے ان کے پاؤں جو ہیں وہ اس وقت ہوا میں معلق ہیں وہ خلا میں جھول رہے ہیں کیونکہ ان کے قدموں کے نیچے کار کردگی کی کوئی زمین نہیں ہے تو کسی بھی وقت جو ہے وہ دھرن تختہ ہو سکتا ہے مسئلہ صرف اسی بات پر اڑھو ہے کہ اگوں کی اور یہ پاکستان کی اپوزیشن سے زیادہ بڑا مسئلہ پاکستان کی اصل جو طاقت ہے یا پاکستان کی اصل جو مالکان ہے سیدھی سی بات ہے ویسے تو کتابوں کے مطابق ہم آپ ہیں لیکن جو ہیں وہی ہیں یہ فیصلہ انہوں نہیں کرتا فلی وقت اتنا ہی بات بات شکریہاک